ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور بعد کی آیتوں میں دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا مقصود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے سوال کے انداز میں واقعہ کا آغاز ہوا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مقصود واقعے کی اہمیت باور کرانی ہے اور پھر یہ بھی بتلانا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تو نہیں تھا پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا تو اس کی بنیاد وحی ہے وحی کے دریئے سے آپ کو یہ بات معلوم ہوئی ہے یہ جو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا واقعہ اس بات کو قرآن کریم نے کئی موقعوں پر ذکر کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا سورہ یوسف میں تو کہا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آپس میں سادش کر رہے تھے یوسف کے خلاف وما کنت لدیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک یہ غیب کی خبریں ہیں وہ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم